اسلام علیکم ساتھیوں آپ سبی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نساب میں شامل چھتی یونٹ جو کی اردو نوول اور افسانے پر مبنی یونٹ ہے اس سے مطالق جو حصہ نوول کا تھا وہ گزستہ ویڈیوز میں مکمل ہو چکا ہے اب اس ویڈیو میں ہم افسانے سے مطالق اہم سوال و جواب کا جائزہ لیں گے تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا آج کا پہلا سوال ہے وحدت تاثر کے سنف کی نمائیہ اور اہم خصوصیت ہے جواب ہو جائے گا وحدت تاثر افسانہ کی نمائیہ اور اہم خصوصیت ہے افسانے کے جو لغوی معنی ہیں وہ جھوٹی بات سرگزشت قصہ کہانی وغیرہ کے ہیں اگلا سوال افسانے کے اجزائے ترقیبی کتنے ہیں جواب ہو جائے گا افسانے کے اجزائے ترقیبی کل ساتھ ہیں اگلا سوال افسانے میں پلارٹ کی حیثیت کیا ہے جواب ہو جائے گا افسانے میں پلارٹ جسم میں ریڑ کی ہڈی کی جو حیثیت ہوتی ہے وہی افسانے میں پلارٹ کی حیثیت ہوتی ہے یعنی افسانے کا بہت ہی اہم جز ہے پلارٹ اگلا سوال پلارٹ یا واقعات یا تاثرات کو فنی ترطیب دیتا ہے یہ کال کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کال وقع رظیم کا ہے اگلا سوال مختصر افسانہ نویسی کے فن کی بنیاد کب اور کس نے رکھی جواب ہو جائے گا مختصر افسانہ نویسی کی فن کی بنیاد جو ہے وہ اٹھارہ سو انیس اسوی میں واسنگٹن ایروین کی اسکیچ بک نے رکھی تھی مختصر افسانہ کی ابتدہ جو ہے وہ انیسمی صدی میں امریکہ سے ہوئی تھی اگلا سوال مختصر افسانہ کی ابتدہ انیسمی صدی میں کہاں سے ہوئی جواب ہو جائے گا مختصر افسانہ کی ابتدہ امریکہ سے انیسمی صدی میں ہوئی تھی اگلا سوال کس مغربی عدیب کو مختصر افسانہ کا سب سے پہلا اور بڑا استاد مانا گیا ہے جواب ہو جائے گا ایڈگر ایلن پو کو مختصر افثانہ کا سب سے بڑا اور پہلا استاد مانا گیا ہے اگلا سوال افثانے کے تین بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں جواب ہو جائے گا افثانے کے تین بنیادی اجزاء خیال حیت اور اسلوب ہیں اگلا سوال اردو ادب میں مختصر افثانے کا باقاعدہ آغاز کس صدی میں ہوا جواب ہو جائے گا اردو ادب میں مختصر افثانے کا باقاعدہ آغاز بیسویں صدی میں ہوا تھا اگلا سوال اردو ادب میں کس کو مختصر افثانہ کا بانی کہا جاتا ہے جواب ہو جائے گا اردو ادب میں منشی پریمچند کو مختصر افثانہ کا بانی کہا جاتا ہے اگلا سوال ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے یہ افسانہ ہے یہ کول کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کول سعادت حسن منٹو کا ہے اگلا سوال افسانہ زندگی کی تفسیر ہے اس میں زندگی کا ایسا نقشہ پیسٹ کیا جاتا ہے جس پر حقیقت کا دھوکہ ہو سکے وہ زندگی کی تعبیر بھی ہے اور تصویر بھی اور اسی کے ساتھ اس میں مصنف کا ایک نقطہ نظر بھی ہونا ضروری ہے یہ کول کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کول ڈاکٹر مسیح الزما کا ہے اگلا سوال تجریدی افسانہ کیا ہے جواب ہو جائے گا تجریدی افسانہ کہانی سے بے نیاز ہونا ہے اگلا سوال ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانے کس کتاب میں شامل ہیں جواب ہو جائے گا ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانے انگارہ جو افسانوی مجموعہ ہے اس میں شامل ہے انگارہ جو افسانوی مجموعہ ہے اس میں کل نو افسانے اور ایک ڈراما شامل ہے جس میں سب سے زیادہ جو پانچ افسانے ہیں وہ سجاد زہیر کے شامل ہیں اس کے علاوہ رشید جہاں کا جو ہے وہ ایک افسانہ ہے اور ایک ڈراما ہے محمود الزفر کا ایک افسانہ ہے اور احمد علی کے دو افسانے ہیں اس طرح سے کل دس افسانوں کا یعنی نو افسانے اور ایک ڈراما کا مجموعہ ہے انگارہ اگلی سوال انیس سو سنتالیس کے فسادات یا تقسیم کے سلسلے میں جو افسانے لکھے گئے ان کے اور ان کے مصنفین کے نام بتائیے جواب ہو جائے گا انیس سو سنتالیس کے فسادات یا تقسیم کے سلسلے میں جو افسانے لکھے گئے تھے ان میں توبہ ٹیک سنگھ اور کھول دو سادت حسن منٹو کا یا خدا قدرت اللہ شہاب کا افسانہ ہے پرمیشر سنگھ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ ہے اس کے علاوہ سمینہ ممتاز مفتی نے یہ افسانہ لکھا اور دس نمبری خدیجہ مستور نے افسانہ لکھا اور مینو لے چلا بابلا اور کالی رات یہ عزیز احمد کا افسانہ ہے اس کے علاوہ کہو آگا بابر مکھی اور رزمیا یہ انتظار حسین کے افسانے ہیں اور گڑریا یہ اشفاق احمد کا افسانہ ہے یعنی یہ سارے افسانے جو ہے یہ تقسیم اور فسادات کے موضوع پر لکھے گئے افسانے ہیں اگلا سوال اردو کے اس افسانہ نگار کا نام بتائیے جس نے ترکی کے افسانوں کو اردو کے قالب میں ڈھالا جواب ہو جائے گا اردو کے اس افسانہ نگار کا نام سجاد حیدر یلدرم ہے اگلا سوال مغرب میں افسانہ کی سنف کس اہم سنف کے ارتکہ کے بعد وجود میں آئی جواب ہو جائے گا مغرب میں افسانہ کی سنف نوول کے ارتکہ کے بعد وجود میں آئی اگلا سوال کون سی ادبی تحریک اردو افسانے کے عروج کا باعث بنی جواب ہو جائے گا ترکی پسند ادبی تحریک جو تھی یہ اردو افسانے کے عروج کا باعث بنی اگلا سوال پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا جواب ہو جائے گا پریم چند سے پہلے اردو افسانے کو مضمون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اگلا سوال دے ہی زندگی کی اکاسی سب سے زیادہ کس افسانہ نگار نے کی ہے جواب ہو جائے گا دے ہی زندگی کی اکاسی سب سے زیادہ منشی پریم چند نے اپنے افسانوں میں کی ہے اگلا سوال دنیا کا انمول رتن کس کا پہلا افسانہ ہے جواب ہو جائے گا دنیا کا انمول رتن منشی پریم چند کا پہلا افسانہ ہے منشی پریم چند کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے سوزے وطن اسی کا یہ پہلا افسانہ ہے سوزے وطن جس پر بغاوت کا الزام لگا تھا اور رات و رات اس کی تمام جو سوزے وطن کی کاپیاں تھیں افسانوی مجموعہ کی اسے جلا دیا گیا تھا اگلا سوال پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کی صدبی جریدے میں شائع ہوا تھا جواب ہو جائے گا پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار جامعہ رسالے میں شائع ہوا تھا اگلا سوال پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا یہ کال کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کال سید احتشام حسین کا ہے اگلا سوال کون سا افسانہ ایک شام کو شروع ہو کر دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے جواب ہو جائے گا افسانہ کفن جو ہے وہ ایک شام کو شروع ہو کر اور دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے امتحان کے نقطہ نظر سے نہایت ہی اہم سوال یہ ہے اکثر امتحان میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سا افسانہ جو ہے وہ صرف چوبیس گھنٹے کے واقعات پر مبنی ہے یا چوبیس گھنٹے کے واقعات و حالات پر مشتمل افسانہ کون سا ہے اس طرح سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا کہ ایک شام کو شروع ہو کر دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے تو وہ افسانہ کفن ہے اگلا سوال تمہاری کہانیوں میں سڈیشن یعنی بغاوتی انداز بھرا ہوا ہے اگر تم مغلوں کے اہد میں ہوتے تو اس جرم کی پاداش میں تمہارے ہاتھ کلم کرا دیے جاتے ہمیرپور کے انگریز کلیکٹر نے یہ بات کس کے لئے کہی ہے جواب ہو جائے گا ہمیرپور کے انگریز کلیکٹر نے یہ بات منشی پریمچند کے لئے کہی ہے اگلا سوال جا کر کسی خطرانی یا ٹھکرائن کے چرنوں پر سر رکھو تو معلوم ہوگا کہ چرنوں پر سر رکھنے کا کیا پھل ملتا ہے پھر یہ سر تمہاری گردن پر نہ رہے گا یہ اقتباس پریمچند کے کس افسانہ سے لیا گیا ہے جواب ہو جائے گا یہ اقتباس پریمچند کے افسانہ گھاس والی سے لیا گیا ہے اگلا سوال مجھے مادر وطن کے لئے تمہیں قتل کرنا پڑے تو اس میں ناغوار تو میں اس ناغوار فرض سے بھی مو نہ موڑ سکوں گی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے لیکن تلوار تمہاری گردن پر ہوگی ہمارے مذہب میں قوم کے مقابلے کسی چیز کی حقیقت نہیں یہ اقتباس پریمچند کے کس کہانی سے ماخوز ہے جواب ہو جائے گا یہ اقتباس پریمچند کی کہانی قاتل سے ماخوز ہے جو نسام میں شامل پریمچند کا افسانوی مجموعہ ہے وہ واردات کے نام سے ہے جس میں یہ تمام افسانیں موجود ہیں اگلی سوال پریمچند کے افسانوی مجموعوں کے نام بتائیے جواب ہو جائے گا پریمچند کے افسانوی مجموعوں میں پریم پچیسی پریم چالیسی خواب و خیال واردات اور زادے راہ ہیں اگلی سوال شرافت پریمچند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کی افسانوں کا عنوان ہے یہ کال کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کال عبد الماجد دریابادی کا ہے اگلی سوال پریمچند کا افسانوی مجموعہ واردات کب اور کہاں سے شائع ہوا جواب ہو جائے گا پریمچند کا افسانوی مجموعہ واردات فروری انیس سو آنتیس میں مکتبہ جامعہ لیمیٹڈ نئی دہلی سے شائع ہوا تھا اگلی سوال واردات میں کل کتنے افسانیں شامل ہیں جواب ہو جائے گا واردات میں کل تیرہ افسانیں شامل ہیں اگلی سوال مجموعہ واردات کا پہلا افسانہ کون سا ہے جواب ہو جائے گا مجموعہ واردات کا پہلا افسانہ شکوہ شکایت کے نام سے ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی افسانے ہیں جیسے معصوم بچہ کے نام سے ایک افسانہ ہے مجموعہ واردات میں اس کے علاوہ بدنصیب ماں ہے قاتل ہے پھر روشنی ہے ایک افسانہ اسی طرح اور بھی کئی افسانے اس میں شامل ہیں گلی ڈنڈا کے نام سے ایک افسانہ ہے ایک سوانگ کے نام سے ہے انصاف کی پولیس ہے مفت کرم داشتن ہے یہ تمام جو افسانے ہیں یہ افسانوی مجموعہ واردات میں شامل افسانے ہیں اگلا سوال اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا جاتا ہے جواب ہو جائے گا اردو کا برنارڈ شاہ سعادت حسن منٹو کو کہا جاتا ہے منٹو 11 مائی 1912 میں سمبرالہ زلال لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 18 جنوری 1955 کو لاہور میں ہوا تھا اگلا سوال بڑا نام اور افسانہ نگار سے کس کی تاریخ وفات نکلتی ہے جواب ہو جائے گا بڑا نام اور افسانہ نگار سے منٹو کی تاریخ وفات نکلتی ہے جو کی 1347 حجری یعنی مطابق 1955 بھی ہے اگلا سوال منٹو کے اساتذہ کون تھے جواب ہو جائے گا منٹو کے اساتذہ جو تھے وہ فیض احمد فیض اور محمود الزفر محمود الزفر کا ایک افسانہ جو ہے وہ افسانوی مجموعہ انگارے میں شامل ہے جوا مردی کے نام سے ہے منٹو کا تعلق جو تھا وہ کشمیر کی منٹو ازاز سے تھا ان کے والد جو تھے وہ خواجہ غلام حسین تھے اگلا سوال منٹو نے اپنا اولین افسانہ کس عنوان سے ہفت روزہ خلق میں شائع کر آیا تھا جواب ہو جائے گا منٹو نے اپنا اولین افسانہ تماشا کے نام سے 1934 اسوی میں ہفت روزہ خلق میں شائع کر آیا تھا منٹو نے اپنے عدبی سفر کا جو آغاز کیا تھا وہ روزنامہ مساوات میں کالم لکھ کر کیا تھا اور منٹو کے عدبی رہنما جو تھے وہ باری علیغ تھے اگلا سوال منٹو کے کس افسانے میں ترقی پسندوں کی ذاتی کمزوریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جواب ہو جائے گا منٹو کے افسانہ بتتمیز میں ترقی پسندوں کی ذاتی کمزوریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اگلا سوال کس نے منٹو کو گیر شعوری اور کرشن چندر کو شعوری ترقی پسند قرار دیا جواب ہو جائے گا شہزاد منظر نے منٹو کو گیر شعوری اور کرشن چندر کو شعوری ترقی پسند قرار دیا اگلا سوال مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل کے مطالق میں نے کبھی نہیں سوچا جو ہونا تھا ہو گیا جو ہونے والا ہے ہو جائے گا یہ کال کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کال سعادت حسن منٹو کا ہے اگلا سوال منٹو کو موضوع اور حیعت کا پیشاور کس نے کہا ہے جواب ہو جائے گا منٹو کو موضوع اور حیعت کا پیشاور محمد حسن اسکری نے کہا ہے اگلا سوال کس افسانہ نگار نے یہ کہا ہے کہ ہاں ایسی کہانی لکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے فادر جسے چھوٹتے ہی ہر نتو خیرو سمجھ جائے جواب ہو جائے گا یہ سعادت حسن منٹو نے کہا ہے اگلا سوال جنس نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے یہ کال کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کال عزیز احمد کا ہے اگلا سوال منٹو کے کس افسانے پر فہش نگاری کا مقدمہ چلا جواب ہو جائے گا منٹو کا افسانہ افسانہ تھنڈا گوشت پر فہش نگاری کا مقدمہ چلا تھا اگلا سوال یہ کس نے کہا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی لانتیں ہیں بھوک اس کی ماں ہے یہ بھوک گدہ گری سکھاتی ہے جرائم کی ترغیب دیتی ہے اسمت فروشی پر مجبور کرتی ہے جواب ہو جائے گا یہ سعادت حسن منٹو نے کہا ہے اگلا سوال کس نے کہا ہے کہ میں غلازت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں جواب ہو جائے گا یہ سعادت حسن منٹو نے کہا ہے اگلا سوال چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اتمنان سے سو جاتی ہے میرے اپسانوں کی ہیروین نہیں ہو سکتی میری ہیروین چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاکتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ دراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے یہ خیال کس اپسانہ نگار کا ہے جواب ہو جائے گا یہ خیال مشہور اپسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا ہے اگلا سوال منٹو کے نوول کا کیا نام ہے جواب ہو جائے گا منٹو کے نوول کا نام بلا انوان ہے منٹو نے صرف ایک ہی نوول لکھا جو بلا انوان کے نام سے ہے اگلا سوال اگر وحشیہ کا ذکر فہش ہے تو اس کا وجود بھی فہش ہے اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے وحشیہ کے پیشے کو مٹائیے اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سعادت حسن منٹو کا ہے اگلا سوال منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موصوم کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا منٹو کے افسانے فندنے کو ایک نئے تجربے سے موصوم کیا گیا ہے اگلا سوال منٹو ایک فطری فنکار ہیں یہ کال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ کال ممتاز قریشی کا ہے اگلا سوال آزادی سے کبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی رودات کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا آزادی سے کبل منٹو کے جن جن افسانوں پر مقدمیں چلائے گئے ان تمام کی رودات لذت سنگ نامی کتاب میں بیان کی گئی ہے اگلا سوال زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر آپ اس سے نواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھئے اگر ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سعادت حسن منٹو کا ہے اگلا سوال کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا تھا؟ جواب ہو جائے گا ممتاز شیری نے منٹو کے فن کو موضوع بحث بنایا تھا اگلا سوال جو چیز ہے اس کو منوان کیوں نہ پیش کیا جائے؟ ٹارٹ کو اطلس کیوں بنایا جائے؟ غلازت کے ڈھیر کو اودو امبر کے امبار میں کیوں تبدیل کیا جائے؟ حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممدود و معامن ہو سکتا ہے؟ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سعادت حسن منٹو کا ہے اگلا سوال منٹو کے مطالق کس نے یہ کہا ہے؟ کہ یہ خدا تیرے کلم میں اور زہر بھر دے جواب ہو جائے گا منٹو کے مطالق یہ کرشن چندر نے کہا ہے اگلا سوال منٹو کے افثانوی مجموعہ چوگد میں کل کتنے افثانے ہیں؟ جواب ہو جائے گا منٹو کے افثانوی مجموعہ چوگد میں کل نو افثانے ہیں اگلا سوال منٹو نے زہمت مہر درکشاں کا عنوان کس کے شیر سے لیا ہے؟ جواب ہو جائے گا منٹو نے زہمت مہر درکشاں کا عنوان غالب کے شیر سے لیا ہے لرستا ہے میرا دل زہمت مہر درکشاں پر اگلا سوال منٹو نے تھنڈا گوشت کا انتصاب کس کے نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا منٹو نے تھنڈا گوشت کا انتصاب تھنڈا گوشت کے ایک کردار ایشر سنگھ کے نام کیا ہے جو منٹو کا افثانہ ہے تھنڈا گوشت وہ ان کا ایک افثانہ بھی ہے اور ایک افثانوی مجموعے کا نام بھی انہوں نے تھنڈا گوشت رکھا ہے تھنڈا گوشت جو ان کا افثانوی مجموعہ ہے اسی میں ایک افثانہ شامل ہے تھنڈا گوشت کے نام سے اور اس کا انتصاب انہوں نے اس افثانے کے اندر موجود ایک کردار جو ہے ایشر سنگھ اسی کے نام پر انہوں نے کیا ہے اگلا سوال منٹو کے افثانوی مجموعہ تھنڈا گوشت میں کل کتنے افثانے شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا منٹو کے افثانوی مجموعہ تھنڈا گوشت میں کل نو افثانے شامل ہیں اگلا سوال کس کے افثانوں کی سب سے نمائیاں خصوصیت جذبات نگاری ہے؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر کے افثانوں کی سب سے نمائیاں خصوصیت جو ہے وہ جذبات نگاری ہے کرشنو چندر نومبر انیس سو چودہ کو گجرانوالا پنجاب میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال انیس سو ستہتر کو ممبئی میں ہوا تھا کرشنو چندر کے والد کا نام گوری شنکر تھا ان کا ابتدائی زندگی یا یوں کہلے کہ ان کا بچپن جو ہے وہ کشمیر میں گزرا تھا اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی تھی اگلا سوال کرشنو چندر کے پہلے افثانے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر کے پہلے افثانے کا نام یرکان ہے اگلا سوال کرشنو چندر کا پہلا ناول کون سا ہے اور یہ کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر کا پہلا ناول شکست ہے جو کی انیس سو تینٹالیس میں دہلی سے شائع ہوا تھا اگلا سوال کرشنو چندر نے ہیدر آباد میں مناقض کل ہند ترقی پسند مصنفین کانفرنس کے لیے کس نام سے ایک یادگار ریپوتاز لکھا؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر نے پہلے کے نام سے انیس سو پینٹالیس میں ایک ریپوتاز لکھا تھا اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کرشنو چندر کے ریپوتاز کا نام بتائیے یا پھر پودے کس کا ریپوتاز ہے؟ اگلا سوال کرشنو چندر نے تقسیم ہند کے موضوع پر کون سا افثانہ لکھا؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر نے تقسیم ہند کے موضوع پر ہم وحشی ہیں افثانہ انیس سو سنتالیس میں لکھا تھا اگلا سوال کرشنو چندر کس نظریے کے حامی تھے؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر اشتراکی نظریے کے حامی تھے؟ اگلا سوال کس مشہور افثانہ نگار کو ایشیا کا عظیم افثانہ نگار کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر کو ایشیا کا مشہور افثانہ نگار کہا جاتا ہے؟ اگلا سوال کس کی تخلیقات میں حقیقت اور رومانیت کا امتزاج پایا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر کی تخلیقات میں حقیقت اور رومانیت کا امتزاج پایا جاتا ہے؟ اگلا سوال کرشنو چندر نے کتنے نوویل لکھے؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر نے کل سینتالیس نوویل لکھے ہیں؟ اگلا سوال کرشنو چندر کے کتنے افثانوی مجموعے ہیں؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر کے کل تیس افثانوی مجموعے ہیں جس میں سے نزارہ ہے، اس کے علاوہ زندگی کے موڑ پر ہے، یہ تمام تر ان کے افثانوی مجموعے ہیں؟ اگلا سوال کرشنو چندر کے نوویل شکست کو ڈی ایچ لارنس کا تطبہ کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر کے نوویل شکست کو ڈی ایچ لارنس کا تطبہ علی عباس حسینی نے کہا ہے؟ اگلا سوال کرشنو چندر کے افثانوں میں کس شہر کا ذکر زیادہ ہے؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر کے بیشتر افثانوں میں جس شہر کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ شری نگر جمع کشمیر کا ہے اگلا سوال کم سے کم ایک اردو نوویل ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین نوویلوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے اور وہ کرشنو چندر کا شکست ہے یہ کال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ کال عزیز احمد کا ہے اگلا سوال کہتے بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشنو چندر کے افثانے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا کہتے بنگال کے موضوع پر کرشنو چندر نے جو افثانہ لکھا وہ انداتا کے نام سے ہے اگلا سوال کس نوویل نگار نے اپنے بعض نوویلوں میں فانٹاسیا یعنی فانٹیسی کی تقنیق استعمال کی ہے؟ جواب ہو جائے گا کرشنو چندر نے اپنے بعض نوویلوں میں فانٹیسی کی تقنیق استعمال کی ہے اگلا سوال ہم وحشی ہیں افثانے کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ہم وحشی ہیں افثانے کا موضوع فسادات اور تقسیم ہند ہے اگلا سوال کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں ہندوستان سے پہلی بار کب شائع ہوا جواب ہو جائے گا کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں 1948 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا کرشن چندر کا جو افسانوی مجموعہ ہے ہم وحشی ہیں یہ ہندوستان میں تو ہم وحشی ہیں کے نام سے شائع ہوا تھا اور لاہور میں پشاور ایکسپریس کے نام سے یہ شائع ہوا تھا اگلا سوال افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کا دیباچہ کس نے لکھا جواب ہو جائے گا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کا دیباچہ علی سردار جعفری نے لکھا تھا ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں کل کتنے افسانے ہیں جواب ہو جائے گا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں کل دس افسانے ہیں پہلا ہے اندھے دوسرا لال باغ تیسرا امریس سر آزادی سے پہلے چوتھا امریس سر آزادی کے بعد پانچوہ پشاور ایکسپریس چھتا ایک تواعف کا خط پنڈی جواہر لال نہرو اور قائد آزم جنہ کے نام ساتوہ ہے جیکسن آٹھوہ دوسری موت نوہ دل کا چراغ اور دسوہ ہے لالا گھسی ٹارام اس طرح افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں کل یہ دس افسانے شامل ہیں ہم وحشی ہیں جو افسانوی مجموعہ ہے یہ یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل افسانوی مجموعہ ہے اسی کے ساتھ آج کے ہمارے یہ سوال و جواب کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ جو افسانہ نگار اور ان کے افسانوں سے متعلق سوال و جواب باقی رہ گئے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائیں گے تب تک کے لئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارامت ویڈیوز اور یو جی سی نیٹ کے امتحان سے متعلق تمام تر معلومات آپ کو ہمارے چینل کے ذریعہ حاصل ہوتی رہیں بہت شکریہ